مجھے جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ نظیر صاحب اپنے وقت دیا پروگرام کے لئے آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور عوام جو ہیں وہ بالکل ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں کتنی مشکل ہو رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے سارے کام کرنے کے بعد دیکھیں ان کے لئے تو ظاہر ہے بہت مشکل ہے چونکہ منیا نواز شریف صاحب کے بیٹے جو پارک لین کی فلیٹس میں رہتے تھے وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں اور ایساک ڈھار صاحب کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں وہ بہت پرائیوٹ رہتے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے بھی جو یہاں پہ آتے تھے اور پاکستان سے پیسہ لٹ کے یہاں پہ شراب پی کے شراب خانوں سے اور باز سے نکلتے ہوئے لوگوں نے ویڈیوز بنائی اچول بات جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کی سپیشلی جو پاکستان انٹیریئر منسٹری ہے وہ گاہ بگاہ وہ پریس ریلیس بھیجتی ہے اور کبھی کبھی میڈیا کو یہ بتا دیتے ہیں جی کہ ہم وارنٹ نکالنے والے ہیں یہ ریڈ وارنٹ نکالنے کے لیے ہم جو ہے وہ انٹر پور سے رابطہ کریں گے یہ سارا ڈراما ہوتا ہے اچول کوئی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا کسی کا بھی اور ایک تو میں پندرہ سال پہلے برطانیہ حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹیٹی جو ہے وہ انکرج کر رہا تھا بلیر حکومت نے اس وقت اگری بھی کیا تھا کہ وہ ایکسٹریڈیشن ٹیٹی کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارے کچھ کریمنلز پاکستان میں موجود ہیں جن کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے جو کریمنلز پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے تھے پھتہ نہیں نے والے بھی ہیں اس میں سے تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایکسٹریڈیشن ٹیٹی ہو کیونکہ ان کے لیے یہ ایک ریفیوج ہے جہاں پہ وہ آ کے پیسہ بھی ان کا یہاں پہ ہوتا ہے گھر بھی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ وہ چھپ کے رہنا چاہتے ہیں تو یہ اگر آپ کی نئی پارلیمنٹ جو ہے یہ کل قانون پاس کرے کہ وہ گورنمنٹ یہ کہے جی کہ ہم ایکسٹریڈیشن ٹیٹی سائن کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کریں ان لوگوں کو لے جاؤ یار کیوں ہمیں خامخواہ بدنام کر رہے ہیں برطانیہ والوں کو یہ تو قانونی طور پر رہے ہیں اب خان صاحب کی حکومت میں کیا ایک بار پھر یہ کوشش کی جا سکتی ہے آپ لوگ کی جانب سے کیونکہ خان صاحب تو کرپشن کے شدید خلاف ہیں اور بالکل اس پر انہوں نے کام بھی کی ہے دیکھیں میں خان صاحب کا سپورٹر ہوں لیکن خان صاحب بہت ساری باتیں وہ ایسے کرتے ہیں جس طرح وہ کرکٹ کھیر رہے ہیں سیاست کرنا ایسے نہیں ہوتا وہ بہت ساری بات کرتے ہیں جس کے کونسیکونسز اس کے لیگل امپلیکیشنز ان کے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز اور جو طریقہ کار ہے اس کو نہیں جانتے جب تک وہ اس پہ مہابرہ یا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہو جاتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا کہ ان کی جو بات ہے اس کو اتنا سیریس اس کو پولیٹیکلی سمجھیں کیونکہ جو بات وہ کرتے تھے پہلے وہ کرتے کہتے تھے جناب میں آیا میں آیا ہوں میں ایویڈنس لایا ہوں کیونکہ جو الطاف حسین ہے اس کے میں نے ان کے ساتھ جلسہ کیا ہزاروں لوگوں کے سامنے وعدہ کیا لیکن جو ایویڈنس انہوں نے پولیس کو دیا تھا اس میں کوئی بھی کوٹ وردی ایویڈنس نہیں تھا انہوں نے بعد میں جو ہے وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بریٹیش ہائی کمیشنر کو کہا ہے دی کہ وہ اجمیس میڈیا میں یہ آیا تھا کہ وہ جو یہاں پہ جتنی لوٹی ہوئی ویلت ہے وہ واپس لانا چاہتے ہیں ایکچلی اس طرح بریٹیش ہائی کمیشنر کے پاس کوئی نہیں ہے اگر وہ سن رہے ہیں یہ پروگرام تو یہ سن لیں ہمارے ہائی کمیشنر کے پاس پاور نہیں ہماری ٹریزا می پرائی منسٹر کے پاس پاور نہیں ہے ہماری پاور جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز اور کوٹ کے پاس ہے وہ ایک طریقہ کار ہے وہ کسی کو کان سے پکڑ کے واپس نہیں کر سکتے ہیں اس کو کوٹ میں جانا پڑتا ہے ایویڈنس پڑیوز کرنا پڑتی ہے بیونڈ ریزنبل ڈاؤٹ اس کو کوٹ جب پروو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پھر جو پولیس اور جو امیگریشن آتھارٹیز ہیں ان کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی کو واپس نہیں ہے نظیر صاحب تو یہاں پر سے یہاں کیسے کوٹائی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں سے تو خطود بھی لکھے جا رہے ہیں ریڈ وارنز بھی جاری کیے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ واپس نہیں آتے تو کوٹائی یہاں سے بھی ہو رہی ہے وہاں سے بھی ہو رہی ہے نہیں وہاں سے نہیں ہو رہی یہ خط لکھنے سے نہیں ہوتا ہے میں یہی کہتا ہوں نا دیکھیں نا اگر آپ کسی آدمی جس کے گھوڑے کا فارم ہے اس کو کہیں جی کہ دودھ بہنس کا دودھ چاہیے تو وہ بہنس کا دودھ وہاں سے نہیں ملے گا نا وہ گھوڑے کا فارم ہے ٹھیک ہے فارم تو ہے وہ وہ یا تو گائے کا ہونا چاہیے یا تو یہ جو خط لکھنے سے یا وہ بیان دینے سے تو نہیں ہوتا نا میں یہی بات سیریس کنسنس شو کرنے چاہیے اور جو اصل ادارے ہیں ان کو پہنچنا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کو یہاں تک پہنچایا جا سکے بہت شکریہ لارڈ نظیر احمد ہماری ساتھ موجود